اِلَيْهِ يُرَدْ عِلْمُ السَّاعَىٰ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُوا إِلَّا بِعِلْمِ جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب علم صرف اللہ کو ہے اور قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان خیر مانگتے تھکتا نہیں ہے یعنی دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو پھر ناومید ہو جاتا ہے اس کے بعد سورہ شورہ ہے سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے بتایا تھا کہ سات حامیم ہیں یعنی سات شورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں تمام میں اللہ کی کبریائی اللہ کی توحید کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے قریب ہے کہ آسمان پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سردے میں نہ ہو اتنا وزن ہے آسمان پر تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا تو اللہ ان پر نگبان ہے اللہ ان سے حساب لے گا یہ اہم آیت بھی اسی پارے میں ہے کہ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی ذات سے تشبیح دینا اس کی صفات کو یہ بتانا کہ وہ اس طرح ہیں جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہ سب متشابہات کہلاتی ہیں آیتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری فہم سے قریب کرنے کے لیے لیکن اس کو بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جو تمام آسمانی مذاہب ہیں ان کی بنیاد سب کی ایک ہی ہے شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى کہ سب کا بنیادی دین کیا تھا بولنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے سب کا بنیادی مذہب کیا تھا اسلام تھا یعنی عقائد میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَعَعْفُواً كَثِيرٌ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور زیادہ تر تو وہ معاف کرتا ہے یعنی ہمیں جو مسائل آرہے ہیں جتنے آرہے ہیں اس سے زیادہ آنے چاہیے جو ہماری حرکتیں ہیں اس کے حساب سے پریشانیاں زیادہ آنے چاہیے لیکن اللہ کی عادت ہے بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نیک بندوں کی صفات بھی بیان کی ہیں کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ نیک لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وَالفواحش بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ جب غصہ آتا ہے تو معافی سے کام لیتے ہیں وَالَّذِينَ تَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَىٰ اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں وَأَمُرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اور ان کے اہم معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اہم معاملات کس سے ہوتے ہیں مشورے سے استخارے سے نہیں آج استخارے کو مشورے پر مقدم سمجھا جاتا ہے آپ نے مشورہ لیا ایک ذہن بنا آپ کا استخارہ بھی ثابت حدیث سے لیکن لوگوں نے استخارے کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے مشورے کی اہمیت سے مشورہ ہو کیا اپنے ماہرین سے اور ایک رائے آپ کی قائم ہو گئی آپ نے استخارہ کیا رات کو سوئے کچھ خواب آیا تو آپ نے وہ رائے کیا کر دی بدل دی اپنی تو اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں ان کے معاملات کس سے تیہ ہوتے ہیں مشورے سے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں استخارہ بھی کریں لیکن وہ کچھ نکلتا بھی کلتا نہیں ہے استخارے میں استخارہ دعا ہے اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے بس یہ ہے تو اس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ سوئیں گے تو پھر نیلا آگیا تو اس کا مطلب کر لے پیلا آگیا تو نہیں کرو بساوقات وہ ہمارے اپنے دماغی تخیلات ہوتے ہیں آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رسخ ہم نے دیا اس میں سے خرش کرتے رہتے ہیں جہاں بھی اہل جنت کی صفات آئی ہیں خرش کرنے کا لازمی ذکر آئے اس سے پتہ چلتا کہ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب انہیں کوئی ظلم کرے تو وہ انتقام لیتے ہیں لیکن کیسا انتقام برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے حد سے تجاوز نہیں کرتے لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اس میں بتا دیا کہ معاف کرنا اس وقت افضل ہے جب اس میں اصلاح معاشرہ ہو رہا ہو بعض دفعہ معاف کرنے سے اصلاح کے بجائے وہ مجرم اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی چپل چوری کرتے ہو پکڑا گیا ابھی ٹھوکائی نہیں لگی تو کل جائدادیں بھی ہڑپ کرے گا تو اس کو پھر معاف نہیں کریں طبیعت سے اسی چپل سے جو اس کی جیب سے نکلی ہے اسی سے اس کے طبیعت سے چترول لگا دینے چاہیے سمجھ رہے تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کہاں معاف کرنے میں اگر اصلاح معاشرہ ہو جیسے رشدار ہیں ان سے انتقام لینے میں رشداری ٹوٹتی ہے تو بھئی چھوڑو معاف کر دو تاکہ رشداری خراب نہ ہو تو جہاں معاف انتقام لینے تو ہر صورت میں جائز ہے برائی کا بدلہ اتنی برائی لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یہ زیادہ اچھا ہے فرمایے جس نے انتقام لے لیا الظلم کے بعد تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا آج اس کو بھی پی بی ملہ لوگ ملامت کرتے ہیں اس نے تمہیں مارا تو جب اللہ نے اجازت دے دی ہے بدلہ لینے کی تو وہ تو اجازت سب کے لئے ہے بزرگوں کے لئے بھی ہے اور عام لوگوں کے لئے بھی ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو دونوں کو برا بلا کہتے ہیں بھائی ایک نے پہل کی ہوگی دوسرا انتقام میں جوابی کاروائی کر رہا ہوگا بعض دفعہ دوسرا چھڑوا رہا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو لڑائیو چھڑوانے گئے تھے نا ایک تھپڑ لگایا اس کے لڑائیو چھڑوانے کے لئے وہ مر گیا تو بساوقہ لڑائیو چھڑوانے کے لئے بھی دو چار تمیز سے تو کہاں لوگ چلتے ہیں آج کل آپ کو بتا ہے آپ گئے کسی کے پاس اور آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ یہ لڑائیو چھوڑ دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی وہ چھوڑے گا ایک اس کو لگاؤ ایک اس کو لگاؤ وہ خود ہی چھوڑ دیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان دونوں سے زیادہ پاورفل ہوں ورنہ پھر نتیجے میں تین آدمیوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی استجیبو لی ربکم من قبل یعیتی یوم اللہ مردلہ من اللہ فرمایا ایسا دن جس دن کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی پکار پر لبیک کہو اللہ کی بات کو سنو اس پر عمل کرو اللہ نے اس میں اپنی قدرت بیان کی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے اب دیکھو اس پہ لیے اللہ نے اولاد کے لئے حبہ کا لفظ استعمال کیا اناثہ یہ جمع ہے اور کم سے کم تین بیٹیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے گفت میں دیتا ہے تین بیٹیاں کم سے کم زیادہ تو پھر اور وَيَحَبُ الْمَيِّشَاءُ الذِّكُورُ اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے تین بھی ہیں اس میں دس بھی ہیں سو بھی ہیں سب اس میں داخل ہیں اناثہ میں تین بیٹیاں بھی دس بھی بیس بھی سو بھی سب داخل ہیں جمع کا لفظ ہے جمع کا لفظ کم تین سے شروع ہوتا ہے عربی میں تو اس کے لئے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا يَحَبُ حِبَا حِبَا کسے کہتے ہیں گفت تو بتا یہ چلا کہ بھائی اولاد اللہ کی طرف سے گفت ہے تو جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا دو بچے ہی اچھے تو اس آیت میں اللہ نے کم سے کم چھے بچوں کو اچھا کہا ہے اس سے کم کو یعنی اچھے کی فیرش شروع کہاں سے ہو رہی ہے حِبَا گفت سب سے اچھا گفت یہ ہے کہ کم سے کم بیٹے بھی اور بیٹےوں کا مجموعہ دے دے کسی کو تو یہ سب فضول بکواس ہے یہ جو ان لوگوں نے کمبختوں نے شروع کیوئی ہے نا یہ تیسرا بوجھ ہے اور غربت میں غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا ہر ایک کے لئے اللہ نے اولاد کو کیا قرار دیا گفت اس لئے اولاد کی کسرت شریعت میں محمود ہے پسندیدہ ہے تو ان نعروں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اللہ سے نیک سال اولاد مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کو حِبَا قرار دے رہا ہے تاوان اور جرمانہ نہیں قرار دے رہا کہ تمہاری غربت میں اضافہ کرنے کے لئے جس کو چاہتا ہے چھے دے دیتا ہے اور وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے یہ ہو کیا گیا آیت یہ ہوتی نا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے کے اس کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے اور وہ ٹینشن سے پاگل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا نا پھر لیکن اللہ نے کیا کیا جس کو چاہتا ہوں گفٹ کرتا ہوں بیٹیاں پتہ چلا بیٹیاں بھی کیا ہیں نعمت ہیں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں جو اور بڑی نعمت اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں اس میں جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جتنی زیادہ ہوں یہ اللہ کی طرف سے کیا ہیں گفٹ ہے توفہ ہے آپ تمام لوگ اللہ کی طرف سے اپنے والدین کے لئے تحفہ تھے یا نہیں تھے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ اب تک کی ریپورٹ کے مطابق سب تحفہ چل رہے تھے آئندہ جو نسل آئے گی وہ تحفہ نہیں ہوگی وہ تاوان ہوگی کیا خیال ہے تو جب کوئی فیملی پریننگ والا کہا کرے نا یہ بچے زیادہ صحیح نہیں ہیں تو ان کو بولا اس کا مطلب دو کہ بعد جو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ پھر غلط پیدا ہوئے ان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا تو جہالت والی بات نہیں ہے یہ اس کے بعد سورہ زخرف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَا ظَلِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ الصَّفْحَنَا اِنْ كُنْتُمْ مُمِنِ مُسْرِفِينَ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے تو کیا ہم نصیحت نازل کرنا چھوڑ دیں یعنی تمہاری خواہشات پہ زد پڑ رہی ہے تو ہم تمہیں ہدایت کی باتیں تمہارے سامنے کرنا چھوڑ دیں قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوگا ہم تو اپنی کتاب ہے نازل کریں گے جس کا دل چاہے عمل کرے جس کا دل چاہے چھوڑ دیں اللہ نے اس میں اپنی نعمت بیان کی خَلَقَ الْعَزْوَاجَكُلَّهَ ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے وَجَعَلَكُمْ مِلَ الْفُلْكِ وَنْعَامِ مَا تَرْقَبُونَ جانور پیدا کیے اس نے کشتیاں پیدا کی لِتَسْتَبُوا عَلَى زُهُورِهِ تاکہ ان جانوروں کی پشت پہ تم سوار ہو فُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَةَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کر کے کہو سبحان اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا وَمَا كُنَّا لَهُ مُخْرِنِينَ اور ہم ان کو اپنا فرما بردار نہیں بنا سکتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ سواری کی دعا ہے نا کہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لئے مسخر کی ہیں مشرقین بڑی دھرمی کرتے تھے جب دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تو کہتے اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ میں کچھ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب اللہ اس عبادت پر کیا ہے راضی ہے تو یہ ہر گناہگار کے دل میں خیال آتا ہے وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ مجھے پکڑتا کیوں نہیں مارتا کیوں نہیں ہے اس کا مطلب اللہ خوش ہے سب صحیح ہے تو یہ بھول ہے انسان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بغیر دلیل کی دعویٰ کر رہے ہیں بھئی حساب کا ایک دن ہے اس دن اللہ پکڑے گا اگزیمنیشن ہال میں ریزل تھوڑی اناؤنس ہوتا ہے اس میں تو صرف امتحان لیا جاتا ہے مشرقین کہتے تھے لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّلْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ دو بستیاں طائف اور مکہ ان میں بڑے ایک سردار ہے تو یہ قرآن اس سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا مکہ کے ایک یتیم پر نازل کیوں ہوا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کی جو رحمت ہے نبوت اس کے ٹھے گے دار تم ہو تم سے میں پوچھ کے نبوت دوں گا کون سے سیٹ صاحب کو دینی ہے چودری صاحب کو دینی ہے یا یتیم کو دینی ہے بھئی یہ کوئی الیکشن ہوتا جس میں پبلک کی طرف سے سیلیکشن ہوتی تو پھر پبلک سے پوچھا جاتا آپ بتائیں علاقے کا نازم کس کو بنایا جائے یہ تو نبوت اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے جس کو اللہ پسند کرے گا اللہ اس کو نبوت دے گا تو یہ بےہودہ اعتراضات تھے کہ تم ہمیں بتا رہے ہو کہ فلانے کو ملنے چاہیے فلانے کو نہیں ملنے چاہیے تو غریب آدمی کو دنیا میں کبھی بھی نہیں کچھ سمجھا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے تو وہ کہہ رہے تھے ان کو کیوں ملی ہے وہ فلان سردار کو نبوت کیوں نہیں ملی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے اس لئے غریبوں کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں دولت مال سرداری یہ اللہ کی طرف سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے پھر اللہ نے ایک مثال دی کہ اگر اللہ چاہے تو ان غیر مسلموں کو کافروں کو اتنی دولت دے لجاللہ لیمین یکفرو بررحمان لی بیوتهم سقفم من فضا کہ ان کی گھروں کی چھتیں سیڑیاں گھروں کے جو اور جتنی دیواریں ہیں یہ سب چاندی کی بنا دیں اور سونے کی بنا دیں اتنا پیسہ دیں ان کو لیکن اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان آزمائش میں پڑے جائے گا اتنی دولت اگر ہم دے دیں تو مسلمان اور احساس کمتری میں ایمان سے نہ پیچھے ہڑ جائے تو اس لئے ہم غیر مسلموں کو زیادہ دیتے ہیں مگر اتنا زیادہ نہیں کہ ہر ہر چیز ان کی سونے چاندی کی بنا دیں تو اس لئے اگر یہ دولت اللہ کی طرف سے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ کافروں کو اتنی دولت تھوڑی دیتا اس لئے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بھی بیان کیا کہ فیرون نے کیسے اپنی قوم میں ندع لگائی قال آیا قومی رئیس علی ملک مصر کہ میری قوم فیرون نے جلسہ کیا دب دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں جلسہ بلایا جلسے میں قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے مصر کی بات شاہد کس کے پاس ہے میرے پاس ہے یہ نہریں میرے قبضے میں ہیں میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو معاذ اللہ قوم میں ایک کم تر آدمی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اب وہی دولت دولت کو کیا سمجھ رہا ہے کامیابی کی دلیل حق پر ہونے کی دلیل وہ کہہ رہے ہیں میں بہتر ہوں میں لیڈر اچھا ہوں یا ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سونے کے کنگن کیوں ان پر نازل نہیں ہوتے یا اس کے ساتھ فرشتے گھومتے میں نظر کیوں نہیں آتے تو یہ تو عام انسانوں کی طرح کے ایک انسان ہے اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ہمیں غزبناک کیا تو ہم نے پھر اس سے انتقام لیا قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا قیامت کے دن بڑے جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے المتقین سوائے پرہیزگاروں کے پرہیزگاروں کو اللہ کیا کہیں گے آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے ان سے کہا جائے گا ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ انتم و ازواجکم تم بھی اور تمہاری بیوی ہیں اس سے کہتے ہیں بیوی سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے بساوقات وہ جنت میں بھی ساتھ چلے جائیں تو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں جاؤ تو اگر اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو جنت میں جانے کا دل ادمی کہے گا یہاں بھی آگئی سمجھ لیں یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب سونے اور چاندی کے برطن ہوں گے اور آب خورے ہوں گے و فیہا ما تشتہیہ الانفس جو دل چاہے گا و تلذل اعین اور جس چیز کو دیکھ کر آنکھیں لذت حاصل کریں گی وہ تمام عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا جائے گا و تلک الجنہ اور اللہ کہیں گے تلکہ کہتے ہیں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ہے وہ جنت اُو رِسْتُ مُوحَا جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس لیے کہ تم جامعِت الرشید میں اعتقاف میں بیٹھے تھے تم نے رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے دس دن اعتقاف کے بعد داڑی رکھنے کی نیت کر لی تھی تم نے گھر میں اپنی مستورات کو پردہ کرانے کی کا ارادہ کر لیا تھا تم نے حرام آمدن چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا تم نے اپنے والدین کے ساتھ بدکلامی اور بدخلاقی سے توبہ کر لی تھی تم نے اپنی بہن کو وراثت کا مال دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تم نے اپنے یتیم بھتیجے بھانجے یہ یتیم بھائی کی وراثت کا اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تم نے اپنی زبان کو گالی گلوٹ سے پاک کرنے کا فیصلہ بول لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے بول لیں کر لیا تھا سمجھنے بعد تم نے نظر کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب توبہ کر کے جائیں گے یہاں سے تم نے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا علماء کے احترام کا فیصلہ کر لیا تھا اور اور خود بولیں لیں کیا کیا فیصلہ کرنے آپ لوگوں نے بے حیائی سے بچنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرش کرتے رہنے کرتے رہنے کا فیصلہ ہر مہینے اپنی آمدن سے کوئی حصہ نکال لگ اور چار شادیوں کا فیصلہ تو خیر کیوں ایسی میں نے چھٹکلہ لگا دیا درمیان تو جتنے اچھے عامال ہیں جو فرائض واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کا اور جو ناجائز عامال ہیں ان کو چھوڑنے کا فیصلہ تم نے کر لیا تھا یہ وہ جنت ہے آج جس کا تمہیں مالک بنایا جا رہا ہے ان عامال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور پھر اللہ نے مجرمین کا بیان کیا کہ یہ جہنم میں رہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اللہ سے دعا مانگو کہ وہ ہمیں موت دے دے ہم نہیں زندہ رہنا چاہتے ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں موت چاہیے یعنی تاکہ اس عذاب سے تو بچ جائیں جہنم کا فرشتہ کہے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے پھر اللہ کہیں گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ تم میں اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے بعد سورہ دخان ہے سورہ دخان میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا لیلت مبارکہ جس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں اَمْرَمْ مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ یہ لیلت القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس میں بھی اللہ نے جہنم کی ہولاکیوں کو بھی بیان کیا اِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ فرمایا زقوم کا درخت یہ گناہگار کا کھانا ہوگا کَلْ مُحْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا اور پیٹ میں جا کے کھولے گا کَغَلْيِ الْحَمِيمِ جیسے گرم پانی کھولتا ہے خُضُوهُ فَعْتِلُوهُ الْاَثَوَائِ الْجَحِيمِ اللہ کہیں گے اس مجرم کو گھسیٹ کے لے کر آؤ جہنم کی آگ کی طرف ثُمَّ صُبُو فَوْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو ذُقْ اور اس سے کہو چک اس عذاب کو تُو دنیا میں بڑا عزتدار بھی تھا اور بڑا غالب بھی تھا تیری حکومت بھی تھی اور تیری بڑی عزت بھی تھی تو آج تجھے اس طرح سے ظلیل کیا جا رہا ہے کہ تُو نے اللہ کے حکام کو ٹھکرایا اِنَّ حَدَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ اور سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے تم کہتے تھے یہ اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے کہانی آئیں پھر اللہ نے پھر مومنین کو بیان کیا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ متقین امن کی جگہ پہ ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقْ ہر قسم کا ریشم پہننے کو ملے گا اور کذالک اسی طرح ہی اسی طرح ہوگا وَسَوَّجَنَاهُمْ بِحُورِنْ عِينَ اور ہم ان کا نکاہ کرائیں گے ہور سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِهَةٍ آمِنِينَ ہر طرح کے پھل وہاں وہ منگوائیں گے کھانے کے لیے لَا يَدْعُقُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا مَوْتَةَ الْأُولَى ایک دفعہ جو موت کا ذائقہ چکھ لیا تو چکھ لیا فَضَلْ هُوَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ ہم سب کو یہ کامیابی دلائی اسی صورت کے اسی پارے کے آخر میں اللہ نے اس کائنات کی پیدائش کا مقصد بیان کیا اللہُ الَّذِي سَخَّرَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیئے سب تمہاری خدمت کے لیے تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کے لیے پھر اللہ کے لیے ساری کائنات ہمارے لیے تو ہم کیا پیڑے کھانے کے لیے ہے بھئی بھئی ہمیں کوئی اور مقصد ہے نا تو غیر مسلم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے وہ یہ تو کہتا ہے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پھر ہم کس کے لیے اس کا کوئی جواب کہتا ہے ہم نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے ہم شراب پینے کے لیے ہم میاشی کے لیے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ سب تمہارے لیے تو تم کس کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تم میری اطاعت فرمبرداری کے لیے پیدا ہوئے ہو اسی پارے کے آخر میں اللہ نہیں بھی بتایا کہ کیا اس کو دیکھا آپ نے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں گے آج ہم تمہیں ایسے بھول گئے ہیں جیسے تم اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں جا کے تو بھائی جو آخرت کو جتنا یاد رکھتا ہے اللہ قیامت میں اس کو اتنا یاد رکھے گا سمجھنے اور جو آخرت سے جتنا غافل ہے تو قیامت میں اللہ بھی اس کو عذاب میں ڈال کے اسی طرح بھول جائے گا اس کی پرواہ اللہ کو بھی نہیں ہوگی تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے سختیوں سے ہمیں بچائے تو پھر ہمیں